عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے قیدیوں میں تھی لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا ثابت رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور ﷺ نے انہیں محر کیا دیا تھا انہوں نے کہا کہ خود انہی کو ان کے محر میں دیا تھا یعنی انہیں آزاد کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4201 سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مشرقین یعنی یہود خیبر کا مقابلہ کیا دونہ طرف سے لوگوں نے جنگ کی پھر جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس ہوئے اور یہودی بھی اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک صحابی کے مطالق کسی نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر انہیں مل جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیے بغیر نہیں رہتے کہا گیا کہ آج فلان شخص ہماری طرف سے جتنی بہادری اور حمد سے لڑا ہے شاید اتنی بہادری سے کوئی بھی نہیں لڑا ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق فرمایا کہ وہ اہل دو زخمے سے ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہوں نے اس پر کہا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا بیان کیا کہ پھر وہ ان کے پیچھے ہو لیے جہاں وہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتے اور جہاں وہ دوڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے بیان کیا کہ پھر وہ صاحب زخمی ہو گئے انتہائی شدید طور پر اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے اس لیے انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گار دی اور اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے اور اس طرح خودکشی کر لی اب دوسرے صحابی جو ان کی جستجوں میں لگے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پوچھا کیا بات ہے ان صحابی رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ جن کے متعلق ابیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہیں تو لوگوں پر آپ کا یہ فرمانہ بڑا شاق گزرا تھا میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں سنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا ایک موقع پر جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو اس خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گار دی اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے سامنے کر کے اس پر گر پڑے اور اس طرح انہوں نے خود اپنی جان کو ہلاک کر دیا اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت والوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اسی طرح دوسرا شخص زندگی بھر اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4202 حدی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے فرمایا کہ یہ شخص اہل دوزخ میں سے ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ صاحب بڑی پامردی سے لڑے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبے میں پڑ جاتے لیکن ان صاحب کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت تھی چنانچہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبھو دیا یہ منظر دیکھ کر مسلمان دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کا فرمان سچ کر دکھایا اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبھو کر خودکشی کر لی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان جا اور اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے یوں اللہ تعالی اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے اس روایت کی مطابعت معمر نے زہری سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4203 سعید بن مسیب اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب نے خبر دی ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے خیبر میں موجود تھے اور ابن المبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے ان سے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کی مطابعت صالح نے زہری سے کی اور زبیدی نے بیان کیا انہیں زہری نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن قاب نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قاب نے خبر دی کہ مجھے ان صحابی نے خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے خیبر میں موجود تھے زہری نے بیان کیا اور مجھے عبداللہ بن عبداللہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو چار عبدالواحد نے بیان کیا ان سے عاصم نے ان سے ابو عثمان اور ان سے ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی یا یوں بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بلند و برتر ہے اللہ سب سے بلند و برتر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی بحرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھا میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن قائس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے عرص کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4205 یزید بن عبی عبید نے بیان کیا کہا کہ میں نے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کیا ہے انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے تین مرتبہ اس پر دم کیا اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو چھے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کا مقابلہ ہوا اور خوب جم کر جنگ ہوئی آخر دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے اور مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہ مشرقین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جاتا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کیے بغیر وہ نہ رہتے کہا گیا کہ یا رسول اللہ جتنی بہادری سے آج فلا شخص لڑا ہے اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل دو زخمے سے ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بھی دو زخی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہیں اس پر ایک صحابی بولے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا چنانچہ جب وہ دوڑتے یا آہستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا آخر وہ زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلدی آ جائے اس لیے وہ تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی اب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اسی طرح ایک دوسرا شخص بظاہر دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو سات ابو عمران نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بسرہ کی مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو آٹھ سلمان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو انہوں نے سوچا اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں بھی شریک نہ ہوں گا چنانچہ وہ بھی آگئے جس دن خیبر فتح ہونا تھا جب اس کی رات آئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلامی علم اس شخص کو دوں گا یا فرمایا کہ علم وہ شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی ہم سب ہی اس سعادت کے امیدوار تھے لیکن کہا گیا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو جھنڈا دیا اور انہیں کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دوسو نو ابو حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح ہاتھ فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کسے عطا فرماتے ہیں سب ہوئی تو سب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ عالم انہیں کو ملے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بولا لاؤ جب وہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لئے دعا کی اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے عالم سبھال کر ارز کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی چلے جاؤ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو دس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے احمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یعقوب بن عبد الرحمن زہری نے خبر دی انہیں مطلب کے مولا عمروں نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر آئے پھر جب اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح انعیت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بن تحی بن اختبر رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے آخر جب ہم مقام صد صحبہ میں پہنچے تو ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ حیض سے پاک ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی پھر آپ نے حیض بنایا جو کھجور کے ساتھ دھی اور پنیر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے اور اسے چھوٹے سے ایک دسترخان پر رکھ کر مجھ کو حکم فرمایا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انہیں بلالو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا پھر ہم مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لئے اباں اونٹ کی کوہان میں باندھ دی تاکہ پیچھے سے وہ اسے پکڑے رہیں اور آپ نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا اس پر رکھا اور صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آن حضرت کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4211 عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے یہجہ بن سعید انساری نے ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کے لئے خیبر کے راستے میں تین دن تک قیام فرمایا اور آخر دن ان سے خلوت فرمائی اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4212 حمید نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان مقام صد صحبہ میں تین دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہ سے خلوت کی تھی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دسترخان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا اس پر کھجور پنیر اور گھی کا مالی درکھ دیا مسلمانوں نے کہا صفیہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی لیکن اگر آپ نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہیں آخر جب کچھ کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4213 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے وحب بن جریر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی میں اسے اٹھانے کیلئے دوڑا لیکن میں نے جو مل کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مائے شرم میں پانی پانی ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4214 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحسن اور پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا لحسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4215 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صحابزادے ہیں ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4216 عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4217 محمد بن عبید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4218 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4219 شیبانی نے بیان کیا اور انہوں نے ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے ادھر ہانڈیوں میں اُبالا رہا تھا گدھے کا گوشت پکایا جا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھی کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانعت ہمیشہ کیلئے کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیس عدی بن ثابت نے خبر دی اور انہیں براہ ربداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہوں نے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں اوڈیل دو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکیس چار ہزار دو سو بائس عدی بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عازب اور عبداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہوں سے سنا یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہانڈیوں کا گوشت پھینک دو اس وقت ہانڈیاں چولے پر رکھی جا چکی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیس چار ہزار دو سو چوبیس براہ بن عازب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھے پھر پہلی حدیث کی طرح روایت نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچیس براہ بن عازب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پالتو گڑھوں کا گوشت ہم پھینک دیں کچھا بھی اور پکا ہوا بھی پھر ہمیں اس کے کھانے کا کبھی آپ نے حکم نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوبیس ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بوجھ ڈھونے والے جانور ختم ہو جائیں یا آپ نے صرف غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستائیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت سے سواروں کو دو حصے دیئے تھے اور پیدل فوجیوں کو ایک حصہ اس کی تفسیر نافع نے اس طرح کی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملتے تھے اور اگر گھوڑا نہ ہوتا تو صرف ایک حصہ ملتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے ارض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے انعیت فرمایا ہے اور ہمیں نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ آپ سے قرابت میں ہم اور وہ برابر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار دو سو انتیس ابو موسی عری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے مطالق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجرت کی نیت سے نکل پڑے میں اور میرے دو بھائی میں دونوں سے چھوٹا تھا میرے ایک بھائی کا نام ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر پچاس یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ ترے پن یا باون میری قوم کے لوگ ساتھ تھے ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا وہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی جو پہلے ہی مکہ سے حجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا پھر ہم سب مدینہ روانہ ہوئے یہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے کچھ لوگ ہم سے یعنی کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے حجرت کی ہے اور اسماں بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھی ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں حجرت کر کے چلی گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ بھی حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اس وقت اسماں بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہیں تھی جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اسماں بنت عمیس عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں اسماں رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے حجرت میں آگے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں اسماں رضی اللہ عنہ اس پر بہت غصہ ہو گئیں اور کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے اور جو ناواقف ہوتے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و معزت کیا کرتے تھے لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہلوں ہمیں عذیت دی جاتی تھی دھمکایا ڈرائیا جاتا تھا میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے مطالق پوچھوں گی خدا کی قسم کے نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کجروی اختیار کروں گی اور نہ کسی خلاف واقعہ بات کا اضافہ کروں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 4230 چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ عمر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ یہ جواب دیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے دو ہجرتوں کا شرف حاصل کیا انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنے لگے ان کے لیے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس ارشاد سے زیادہ خوشکن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہیں تھی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار دو سو اکتیس ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اشاری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں اگرچہ دن میں میں نے ان کی عقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہو لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی عقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں میرے انہی اشری احباب میں ایک مرد دانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے یا آپ نے فرمایا کہ دشمن سے تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو بتیس برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگایا آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مالِ غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیس ابن مطی کے مولا صالب نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مالِ غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرآن کی طرف لوٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی رواب کے ایک صحابی نے آپ کو حدیعے میں دیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بھڑک رہی ہے یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمیں لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا صحیح بخاری حدیث 4234 زید نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا تو جو بھی بستی میرے زمانے اختلافت میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی میں ان مفتوحہ آرازی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں صحیح بخاری حدیث 4235 علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا اور ان سے اسماعیل بن عمیہ نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے انبسہ بن سعید نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا سعید بن آس کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں نہ جیجیے اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے ابان رضی اللہ عنہ اس پر بولے حیرت ہے اس دور بلی سے چھوٹا ایک جانور پر جو قدوم الدان پہاڑی سے اتر آیا ہے صحیح بخاری حدیث 4237 زہری نے بیان کیا انہیں انبسہ بن سعید نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سعید بن آس رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے تھے کہ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریعہ پر مدینے سے نجت کی طرف بھیجا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے خیبر فتح ہو چکا تھا ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے اے وبر تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم الدان کی چوٹی سے اتر آیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان بیٹھ جا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ارتس عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے اور ابان رضی اللہ عنہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا حیرت ہے اس وبر پر جو قدو مطان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالی نے انہیں ابن قوقل رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے زلیل کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عربان نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراس کا مطالبہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالی نے مدینہ اور فدق میں انعیت فرمایا تھا اور خیبر کا جو پانچوں حصہ رہ گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہے گی اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا جس حال میں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا اور اس میں اس کی تقسیم وغیرہ میں میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا غرض ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر دیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے موں ان کی طرف سے پھیرے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا اس سے پہلے چھے ماہ تک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آئیں عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا آخر آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے علی رضی اللہ عنہ نے خدا کو گواہ کیا اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالی نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کیا آپ ہم سے مشورہ کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ان باتوں سے گریہ تاری ہو گیا اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کے ساتھ صلح رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے اور خطبے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا پھر علی رضی اللہ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا باعث ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حسد نہیں تھا اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملے خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا جب علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4240-4241 امارہ نے خبر دی انہیں اکرمانے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب خجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4242 قرآن بن حبیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمان بن عبداللہ ابن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4243 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد المجید بن سحیل نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقرر کیا وہ وہاں سے امدہ قسم کی خجوریں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم اس طرح کی ایک سا خجور اس سے خراب دو یا تین سا خجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو بلکہ اگر اچھی خجور لانی ہو تو ساری خجور پہلے درہم کے بدلے بیش ڈالا کرو پھر ان دراہن سے اچھی خجور خرید لیا کرو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چوالیس چار ہزار دو سو پیتالیس سعید نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خیبر بھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر کیا اور عبد المجید سے روایت ہے کہ ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چھالیس چار ہزار دو سو سنتالیس عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیئے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو اٹالیس سعید نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا حدیعہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو اننچاس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ بن زید کو بنایا ان کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو حالانکہ خدا کی قسم وہ امارت کے مستحق اور اہل تھے اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے جس طرح یہ عسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو پچاس اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زی قادم عمرے کا احرام باندھا مکہ والے آپ کے مکہ میں داخل ہونے سے مانے آئے آخر معاہدہ اس پر ہوا کہ آئندہ سال مکہ میں تین دن آپ قیام کر سکتے ہیں معاہدہ یوں لکھا جانے لگا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفارِ قریش کہنے لگے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے ہی کیوں آپ تو بس محمد بن عبداللہ ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں پھر علی رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میں یہ لفظ کبھی نہیں مٹا سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے اس کے الفاظ اس طرح کر دیئے یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا کہ وہ ہتھیار لے کر مکہ میں نہیں آئیں گے البتہ ایسی تلوار جو نیام میں ہو ساتھ لا سکتے ہیں اور یہ کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے لیکن اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو وہ اسے نہ روکیں گے پھر جب آئندہ سال آپ اس معاہدے کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے اور تین دن کی مدد پوری ہو گئی تو مکہ والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدد پوری ہو گئی ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی ہوئی آئیں علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو میں اسے لیتا آیا ہوں علی زید جعفر کا اختلاف ہوا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لائیا ہوں اور یہ میرے چچا کی لڑکی ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا جو جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و شکل اور عادات و اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو علی رضی اللہ عنہ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ حمزہ کی صحفزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاون سریج نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا دوسری سند مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے لیکن کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے آپ کو روکا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور حدیبیہ میں ہی زباہ کر دیا اور وہیں سر بھی مندوایا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں لیکن نیام میں تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لاسکتے اور جتنے دنوں مکہ والے چاہیں گے اس سے زیادہ آپ وہاں چھہر نہیں سکیں گے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور معاہدے کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے تین دن وہاں مقیم رہے پھر قریش نے آپ سے جانے کے لیے کہا اور آپ مکہ سے چلے آئے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار دو سو باون مجاہد نے بیان کیا کہ مائیں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چار اور ایک ان میں سے رجب نے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترے پن پھر ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں میں سواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے ان سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں آپ نے سنا ہے یا نہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چون صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن عبی خالد نے انہوں نے عبداللہ بن عبیو فردی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم آپ پر آلک کیے ہوئے مشرقین کے لڑکوں اور مشرقین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ آپ کو کوئی عزا نہ دے سکے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچپن حمات بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے صعیح بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کیلئے مکہ تشریف لائے تو مشرقین نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یسرب مدینہ کے بخار میں کمزور کر دیا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمانی اور حجر اصوت کے درمیان حسب معمول چلیں تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشفار نہ ہو جائے اور حمات بن سلمہ نے عیوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے ان سے صعیح بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرقین نے آپ کو عمد دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرقین تمہاری قوت کو دیکھیں مشرقین جب لقیقان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھپن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرقین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مائمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے مائمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی مقام صرف میں ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ابن اسحاق نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے ابن ابی نجیح اور ابان بن صالح نے بیان کیا ان سے عطا اور مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نیمونہ رضی اللہ عنہ سے عمرہ قضا میں نکاح کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو انسٹھ عقیل بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطمہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے فتح مکہ رمضان میں کیا تھا ظاہری نے ابن سعاد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسائب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے ظاہری نے عبیداللہ سے روایت کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسفان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو پچھتر ظاہری نے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ دس یا بارہ ہزار کا لشکر تھا اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لا کر سالے آٹھ سال پورے ہونے والے تھے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکہ کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسوان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا ظاہری نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث 4276 عبدالعلا نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہنین کی طرف تشریف لے گئے مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیچ گئے تو آپ نے برطن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی اونٹنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو صحیح بخاری حدیث 4277 عبدالرزاق نے کہا ہم کا معمر نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور حمد بن زید نے عیوب سے روایت کیا انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4278 ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا آپ روزے سے تھے جب مقام اسفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور مکہ میں داخل ہوئے پیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بعض اوقات روزہ بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزہ نہیں بھی رکھا اس لیے سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے روایت میں فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے یہی باب سے مطابقت ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو اناسی ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی چنانچہ ابو صفیان بن حرب حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے یہ لوگ چلتے چلتے مقام مراز زہران پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے یہ تو عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنی عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے پھر ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت حجوم ہو تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں سنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو صفیان کے سامنے سے گزرنے لگے ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا عباس یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سعید بن حزیم گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا آخر ایک دستہ سامنے آیا اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا عالم ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا ہے آج کعبے میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس پر بولے اے عباس قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے پھر ایک اور دستہ آیا یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے سب کو قتل کر ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا عروان نے بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا عالم مقام مجون میں گار دیا جائے عروان نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن مطام نے خبر دی کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈہ گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقے قضاء کی طرف سے داخل ہوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے اس دن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے دو صحابی حبیش بن عشر اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی معاویہ بن قرآن نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن مفغل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الہانی کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں معاویہ بن قرآن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاسی عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ کل مکہ میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے زہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراست کسے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے مومن نے زہری سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ترہ سی ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہماری قیام گاہ اگر اللہ تعالی نے فتح انعیت فرمائی تو خیف پنی کنانا میں ہوگی جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوراسی ابن شہاب نے خبر دی انہیں ابو سلمانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنین کا ارادہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف پنی کنانا میں ہوگا جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاسی انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھی آپ نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے آگر ارز کیا کہ ابن ختل کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو امام رحمہ اللہ نے کہا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھے آسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستا سی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستا سی اور لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا کہا کہ مجھے نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے حاجب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ اندر کافی دیر تک چھہرے جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کی پیچھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے وہ جگہ بتلائی جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار دوسو نواسی حفظ بن مائسرہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ قدہ سے شہر میں داخل ہوئے تھے اس روایت کی مطابعت ابو عسامہ اور غہیب نے قدہ کے ذکر کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دوسو نوے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقہ قدہ کی طرف سے داخل ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دوسو اکانوے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ امہانی رضی اللہ عنہ کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی انہی نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور آٹھ رکت نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی حل کی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے دعا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے اس پر بعض لوگ کہنے لگے اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں پھر آپ نے دریافت کیا اِزَاجَاَاَنَصُرُ اللَّهِ وَالْفَاتْوَرَاَيْتَنَّاسَ ختم صورت تک کہ مطالق تم لوگوں کا کیا خیال ہے کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح انعیت فرمائی بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے مطالق کچھ معلوم نہیں ہے اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے جواب دیا کہ نہیں پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی یعنی فتح مکہ تو یہ آپ کی وفات کے نشانی ہے اس لئے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4294 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے مقبرینے کہ ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہوں نے مدینہ کے امیر عمر بن سعید سے کہا جبکہ عمر بن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں کے خلاف مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا میرے قلب نے اس کو یاد رکھا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تمائیں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور پھر فرمایا بلا شبا مکہ کو اللہ تعالی نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا اس لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالی نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹائی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا پس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دیں جو موجود نہیں ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسائل تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا صحیح بخاری حدیث 4295 لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن نبی حبیب نے ان سے عطا بن نبی رباہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت مطلق حرام قرار دی دی ہے صحیح بخاری حدیث 4296 سفیان سوری نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے قبسیہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا ان سے یحیی بن نبی اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں دس دن چھہ رہے تھے اور اس مدت میں ہم نماز قصر کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 4297 آسم نے خبر دی انہیں اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انیس دن قیام فرمایا تھا اور اس مدت میں صرف نماز دو رکعتیں قصر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث 4298 عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں فتح مکہ کے بعد انیس دن تک مقیم رہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں انیس دن تک تو نماز قصر پڑھتے تھے لیکن جب اس سے زیادہ مدت گزر جاتی تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث 4298 یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو عبداللہ بن سعالبہ بن سعیر رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے چہرے پر شفقت کی راہ سے ہاتھ پھیرا تھا صحیح بخاری حدیث 4300 موسیقا 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 موسیقا